الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ و بائی الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ ابی حریر رضی اللہ عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہو مزلمت لی اخیہ من ارزہ او شیعن فل یتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا دیرہم رواہ البخاری صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے پڑھئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی پر ظلم کیا ہے اور ظلمن اس کا کوئی حق اس کے پاس ہے یا کسی طرح کا بھی ظلم کیا ہے تو آج ہی اس ظلم سے اپنے آپ کو پاک کر لے اس سے پہلے کی ایسا دن آئے کہ جس دن نہ دینار ہو نہ درہم ہو نہ روپیہ ہو نہ پیسہ ہو یہ حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے کسی طرح کا بھی خاص طور سے میں مال پر فوکس کروں گا کہ اگر ہم نے کسی کا مالی حق ہڑپ کیا ہے لے لیا ہے کوئی بھی شکل ہو یا تو چھین لیا ہے غصب کر لیا ہے یا چوری کر لیا ہے ٹھگ لیا ہے تو ان سب حرکتوں کی وجہ سے وہ مال ہمارا نہیں ہو جائے گا یہ اچھی طرح سمجھ لیں کسی دوسرے کا مال ہم نے لے لیا ظلمن یا تو چھین لیا یا چوری کر لیا فراڈ کیا اور وہ ہمارے ایک آنڈ میں آ گیا ہماری جیب میں آ گیا ہماری تجوری میں آ گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال اب ہمارا ہو گیا ہے وہ مال ہمارا نہیں ہو سکتا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس مال کو یعنی چھینہ ہوا مال چوری والا مال اس مال کو کوئی شخص لے جا کے بازار میں بیچے تو سامنے والا اسے خرید نہیں سکتا سودا نہیں کر سکتا ہمارے یہ بڑی بھول ہے کہیں کہیں تو مشہور ہوتا ہے کہ چور بجا رہے ہیں چوری کا مال بکتا ہے پھر بھی لوگ یہاں چلتے ہیں سستہ ملتا ہے لے آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایسی جگہوں سے مال خریدنا حرام و ناجائز ہے جہاں چوری کا مال بکتا ہو آپ نہیں خرید سکتے اس کو کیونکہ مال بیچنے کے لئے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ بیچنے والا اس مال کا خود مالی کو چوری کر کے لایا ہے کہاں سے مالی کو اس کا وہ تو خود قیامت کی دن بھرنا پڑے گا اور اگر آپ نے اس سے خریدہ جانتی ہے گلتی سے خرید لیا تو معافی ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے یعنی آپ کو پکا پتا تھا کہ یہ مال چوری کا ہے یا آپ کو کم سے کم یہ پتا تھا کہ یہاں چوری کا مال بکتا ہے زیادہ تر چوری کا مال بکتا ہے تو آپ نے یا تو آئین چوری کا مال جان بوجھ کے خریدہ یا یہ کہ آپ اسی جگہ سے خرید رہے ہیں جہاں آپ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تر چوری کا مال بکتا ہے یا کوئی زمین ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ کو سستے داموں میں نپٹانا چاہتا آپ نے خرید لیا آپ کے پاس زیورات کی دکان ہے اور کوئی چوری کر کے کسی گھر سے زیور لائے آپ کو بے شراب خرید رہے ہیں کوئی بھی طریقہ اور چوری کا مال خریدنا اسلام میں جائز نہیں ہے خریدنا بیشنا بالکل جائز نہیں ہے اب اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے یہ تو کلر ہو گیا کہ چوری کا مال لے لینے سے یا یہ نہیں کسی کا مال چوری کے ذریعہ غصب کر کے کسی طرح لے لینے سے ہم اس کے مالک نہیں بن جائیں گے اور نہ کوئی خرید سکتا ہے صرف یہی مسئلہ نہیں کہ خریدنے سکتا ہے بلکہ وہ مال مال ویراست میں منتقل بھی نہیں ہو سکتا ہے جیسے ایک شخص نے چوری کر کے ایک اچھا خاصا پلوٹ بنایا پلوٹ خریدا یا ایک فلیٹ خرید لیا چوری کے مال سے تو اب یہ مر گیا تو وہ فلیٹ اس کے بچوں کا نہیں ہو سکتا ہے وہ فلیٹ اسی کرے گا جس کی ہاں سے اس نے چورایا ہے اس کے بچے اگر اس کے بچے دیندار ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے اببہ نے کہیں سے تھگا ہے اس کو تو اس کے بچے اس مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے تو حل کیا ہے اگر آدمی کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اگر وہ اپنی صدھار چاہتا ہے جو اللہ ایک نے اسے میں فرمایا ہے اس حدیث میں کہ اگر مظلمت اللہ اخی اگر کسی کے پاس کسی بھائی کا حق بنتا ہے تو اسی دنیا میں وہ چکا دے کیونکہ بعد میں دین آر و دیرہم نہیں ملے گا اس کو چکانے کے لئے تو اگر کسی نے چوری کیا ہے کسی کو تھگا ہے ہڑپ کیا ہے غصب کیا ہے تو آپشن کیا ہے اس کے لئے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس توبہ کر لے ہو گیا نہیں نہیں توبے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا اللہ کے نبی اس حدیث میں فرما رہے ہیں فَلْ يَتَحَلَّلُ اسے بری ہو جائے یعنی جو سامان چورایا ہے غصب کیا ہے چھینہ ہے تھگا ہے اس سامان کو جو اس کا اشل مالک ہے اس کو ریٹن کر دے اس کو واپس کر دے اگر واپس نہیں کرے گا تو یہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا اگر خریدہ ہے تو بھی اس کو آپ بعد میں پتا چلا واپس کرنا پڑے گا اس کو اسلام کا قانون کیا پتا ہے کہ اگر میں نے ایک موبائل چوری کیا میں نے ان کو بیچا انہوں نے اس سے بیچا انہوں نے اس سے بیچا انہوں نے ان سے بیچا اب اگر مالک یہاں پہ کھڑا ہو گیا اور پروف کر دیا ہے میرا ہے تو اسلامی عدالت چھین کے دے دی گی اس کو اور جو اتنے ہاتھوں سے گھوم کے آیا ہے کوئی اس پر حق نہیں جاتا سکتا وہ جو اصل مالک ہے پروف کر دے کہ میرا ہے اسلامی کورٹ میں فوراں وہ مال چھین کے اس کو دے دیا جائے گا چاہے بھلے اس نے پیسہ لے کے ان لوگ کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن پروف کر دیا ہے میرا ہے اس کو دیا جائے گا اب ان لوگ کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ لوگ کیا ہے پیسے ادا کریں گے یعنی اگر لنک جہاں جہاں ملتا ہے وہاں پیسے مل سکتے ہیں کہ بھئی اس نے پیسہ دے کے ان سے پیسہ دے کے انہوں نے لیا ہے تو یہ پیسہ واپس لوٹائے جائے گا اور جہاں لنک نہیں ملا ختم لیکن مال اگر کسی نے پروف کر دیا میرا ہے تو چاہے تم نے کروڑوں میں لیا ہو تم اس پر حق نہیں جاتا سکتا اس کو دینا پڑے گا یہ اسلام کا قانون ہے لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی اسلامی قانون نہیں چلتا ہے تھگنا عام ہے چوری عام ہے تو لوگ لے کے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہم جیت گئے ملکہ کوٹ نے بھی فیصلہ کر دیا تو بھی آپ کا نہیں ہو گئے جان لیجئے اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ کیسری اوپن ہوگا دوبارہ مقدمہ ہوگا یہ مال کس کا ہے تو اللہ حکم نے فرماتے ہیں کہ اسی دنیا ہی میں وہ مال واپس کر دے اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی اگر واپس نہیں کیا تو انجام کیا ہوگا صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ لائے جائے گا یاتی بے صلات و زکاة و سیام ایسا شخص جس کے پاس بہت سارے روزیں ہوں گے بہت سارے نمازیں ہوں گی بہت سارے حج ہوں گے دیکھیں کہ ایسی آدمی کی بات نہیں اور جو شراب پیجنے والا ہو لکھا ہو لفنگا ہو بلکہ اس کی بات ہو رہی ہے جو پانچوت کی نماز پڑھنے والا ہے حج کرنے والا ہے روزیں رکھنے والا ہے لیکن کیا کیا ہوگا ہے اس نے قد اکلا مالہذا اس کی گلتی یہ تھی کہ اس نے فلاں کا مال کھایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں مقدمہ چلائے گا اور وہاں جس کا مال کھایا ہے وہاں دینے کے لئے تو اس حدیث میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے وارن کیا دنیا میں کہ وہاں دینہار و دیرام نہیں ہوگا کہ آپ ریٹرن کر دو تو وہاں ریٹرن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو یہ نماز ہیں روزہ ہے زکاة ہے جو بڑی پابندی سے نماز پڑھا رہا یہ سارا اٹھا کے اس کا جو عجر ہے نا سواب یہ سارا اٹھا کے اسے دے دے گا جس کا مال اس نے چھینہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا لوس ہے کہ ایک آدمی اتنی مہنے سے نمازیں پڑھتا ہے حج کرتا ہے روزے رکھتا ہے یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ اٹھا کے چونکہ دینہار و دیرام تو ہے نہیں اس کے پاس اٹھا کے یہ ساری عبادتیں اس کو دے دے گا اچھا ابھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چور ہو ایسا ڈاکو ہو جس کے پاس روزہ بھی ہے نماز بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ پورا کرے گا کہ جس کا چورایا نا ہو سکتا ہے اس کے پاس گناہ ہو اس نے شراب پیا ہو زنا کیا ہو بڑی بڑی غلطیا کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس نیکی تو نہیں یہ ٹرانسفر کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ہے اس کے ایکاؤنٹ سے نکال کے اس کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا یعنی اس کا گناہ ہے اس بندے پر لات دے گئے تو پہلے گناہ گار تھا اور گناہ گار ہو گیا یعنی جہنم میں اور نیچے اس کو جگہ مل جائے گی تو یہ بہت خطرناک چیزیں میرے بھائی یہ کسی کی حقوق کو ہمارے پاس کسی اور کا حق ہے تو آج ہی اس کو حلال کر لیں یعنی اس کو دے دیں اپنے آپ کو اس سے بری کر لیں ورنہ قیامت کے دن دین آر و درہم نہیں ہوگا کہ آپ واپس کر سکیں یہاں ہم واپس کر سکتے ہیں مرنے کے بعد واپس نہیں کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلا بندین یعنی ہم نے چوری نہیں کیا آپ نے چوری نہیں کیا چوری کسی اور نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مال چورایا ہوا ہے تو آپ اس کو خرید نہیں سکتے وہ مال ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اصل مالک کے پاس کسی کے بھی ہاتھ میں ٹرانسفر ہوئی نہیں سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور چیز جس سے ہم قافل ہوتے ہیں وہ ویراست کا مسئلہ ہے یعنی ایک آدمی چوری کر کے گھر بناتا ہے سب کچھ بناتا ہے مر جاتا ہے اور چوری جانے دیجئے دوسری مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے مالک نہیں ہو جاتا ہے یعنی بہن کا حصہ نہیں دیا تو کیا وہ اس مال کا مالی بن جائے گا نہ نہ وہ مالے مقصوب ہے قیامت کے دن اس کو چکانا پڑے گا اور اگر وہ نہیں چکاتا ہے اور بیٹے کو پتا ہے بیٹا دیندار ہے اسے پتا ہے کہ میرے اببہ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا تو وہ مال اس بیٹے تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا یعنی اتنا ایمانڈ نہیں آسکتا بیٹے کا جتنا حق بنتا اتنا آسکتا ہے لیکن جو اببہ کی بہن کا حصہ یہ مار کے بیٹا ہے بیٹے کے لئے اس کا لینا جائز نہیں ہے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ ایمانٹ ریٹن کرے اپنی پھوپی کیا لگتی ہے جو بھی لگتی ہے وہ زندہ ہو تو نہیں زندہ ہو تو ان کے بچے زندہ ہوں گے بچے نہیں تو پوتے زندہ ہوں گے جو بھی زندہ ہو جو بھی آویلیبل ہوں اس لنک سے وہاں ٹرانسفر کر دیں وہی نبی فرما رہے ہیں یا نہیں کہ دوسرے کا چھینہ ہوا اببہ رکھی ہوئے تھے ابھی وہ مر گئے تو آنے دو نا 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 اسے ریٹن کرو جس کا تھا اسے لوٹا ہوگا اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسے لوگ نہیں اللہ کے فلو کرم سے آج بھی یہ زمانہ اتنا بگڑ گیا نا آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لوٹا آتے ہیں میں نے شاید کبھی واقعہ سنایا تھا اسی واقعے کو سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپشن پر ایک شس آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے لیکن ہمارے اببہ نے کبضہ کیا تھا ممیم ہوتا نا کرائے پہ رہتے ہیں بعد میں کبضہ کر لیتے ہیں پیپر بنوا کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر پہ ہمارے اببہ کرائے پہ رہتے تھے مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا کرائے پہ لیئے ہوئے تھے لیکن رہتے رہتے پیپر بنا کے کبضہ کر لیے اب کبضہ کرنے کے بعد جس کا گھر تھا اس نے کیس کیا کیس کرنے کے بعد وہ ہار گیا اور اببہ کو دے دیا کوٹ نے لیکن مجھے معلوم ہے مجھے پورا یاد ہے کہ یہ دوسرے کا ہمارا نہیں ہمارے اببہ کا نہیں ہے میں کیا کروں تو میں نے کہا واپس کرو اور کیا کرو گے اگر واقعی تم اپنے اببہ کی آفیت چاہتے ہو اپنی آفیت چاہتے ہو تو ریٹن کرو جس کا تھا تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹن کر دیتا ہوں لیکن اس نے ایک بات اور رکھی کہا کہ اس بیچارے نے کوٹ کا چہری کے چکر میں اپنا لاکھوں روپیہ برباد کیا ہے ایسا تو نہیں کہ وہ بھی پی کرنا پڑے گا میں کہا بلکل آپ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا تو اس نے نہ صرف گھر واپس کیا بلکہ کوٹ کا چہری میں جتنا خرچ ہوا تو وہ بھی جا کے ریٹن کیا یعنی باپ نے یہ غلطی کی تھی لیکن بچے نے اس کی صدھار کیا بچہ صدھار گیا نیک تھا یہ ہماری آفیس کی بات ہے یہاں کی ریسپشن پر اس نے کانٹیٹ کر کے یہ اصلاح کیا یعنی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پر اس طرح اس نے عمل کیا کہ ہمارے اببہ نے گرچہ ایک گھر ہے جادہ دے لیکن ہم نہیں لے سکتے وہ ہمارا نہیں کسی اور کا ہے اس اصل مالک کو بگر کے سو اس کے سیدھا لے جا کے اس کو دے دی یہ تمہارا ہے ہمارے اببہ نے نہیں دیا میں آپ کو دیتا ہوں اور اب تک جتنا آپ کا کھرچہ ہو وہ بھی میں آپ کو پی کرتا ہوں تو یہ ہے مطلب قیامت کے دن کتنا سرخ روگا اپنے اببہ کے لیے بھی معاملہ ہلکہ کر لیا اس نے اس کے اببہ بھی مواخذہ انشاءاللہ ان کا ہلکہ ہو جائے گا بیٹے کے اس اقدام سے تو یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے آج موقع ہے بری ہو جاؤ اگر آنکھیں بند ہوگی سانسے رک گئی تو پھر دن ہموں دینار نہیں ملے گا قیامت کی دنی دینے کے لیے یہی جو روزہ نماز ہم کر رہے ہیں یہی واپس کیا جائے گا اس لئے ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہئے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے تو اچھی بات ہے اور کہیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئے کہ یہ فرات کیا ہوا مال ہے چوری کا مال ہے کسی اور کا ہے تو ہمیں اس میں مال نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے